اسی پرکار سے اس زیون میں ان چھوٹی چھوٹی سانسارک وستوں میں آنند آنے لگتا ہے رس آنے لگتا ہے اور ہم ان کو اپنا مان کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ میرا ہے اور یہ کبھی نہیں جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے جو کل کسی اور کا تھا عذاب کا ہے آپ کے جانے کے بعد کسی اور کا ہوگا کیا آپ کچھ بھی ساتھ لے جا سکتے ہو اور جو چیزیں ساتھ لے جا سکتے ہو کیا آپ نے وہ تیاریاں کر لی کیا آپ نے وہ سنچے کر لیا کیا آپ نے اس کو پا لیا جب آپ اس کو پرپ کر لوگے کھوز لوگے پھر آپ کو یہ مرتو کا ڈر نہیں رہے گا من شان تو ہو جائے گا کیا جب مرضی چلا جائیں گے ہمارے پیپر پورے ہو چکے ہیں ہمیں نہ کسی بات کا بھے ہے نہ کسی بات کا سنکوچ ہے نہ کسی بات کا پچتاوہ ہے من کے اندر جب اتنی مضبوط ستیتی ہو جائے گی کہ ہم تو انتظار میں ہیں جب مرضی لے جائے ہمارا یہاں جتنا بھی کام تھا پورا ہو چکا ہے وہ ستیتی پرابتی کے بعد جب آتی ہے وہ الگ ہی کھیل شروع ہو جاتا ہے وہ لڑکا میں نے بتایا انہوں نے پوچھا کہ جی میں مرتے سمیں دکھی تو نہیں ہو جاؤں گا میں نے کہا بھی تو کچھا گھڑا ہے پکا نہیں ہے ابھی تو گھڑا تیار بھی نہیں ہوا ہے پکنے میں بہت سمیں ہے پرابتی کہاں ہے جسے مرتو کا بھے ہوتا ہے وہیں پکڑ لیا جاتا ہے وہیں کال اس کو روک لیتا ہے وہیں سارے کے سارے بندن اس کے اوپر گر جاتے ہیں جس پرکار سے دو چار ورکس اکٹھے لگاؤ گے آپ تو وہ آپس میں اتنے جھوڑ جاتے ہیں چیاروں طرف کے تنے اور ساکھائیں اتنے گل مل جاتے ہیں آپس میں چپک جاتے ہیں کہ وہ کاٹو گے تب بھی بڑا مشکل سے الگ ہوتا ہے کئی بار تو کیا ہوتا ہے کٹنے کے بعد بھی لکڑی ایک ہی محسوس ہوتی ہے اسی پرکار سے یہ من شریر کے ساتھ آتما کے ساتھ جیو کے ساتھ اتنا گل مل گیا ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کی شریر ہے من ہے آتما ہے کون سا کیا رشتہ الگ ہے کون کیا ہے کیسے الگ ہوگا بس یہ لگتا ہے یہ تو سب کچھ ایک ہی ہے اور جڑ گیا ہے سب کچھ اور اسی پرکار سے چلے گا الگ نہیں ہوگا لیکن جو لکڑی کو پہچاننے والے لوگ ہیں وہ ہاتھ لگاتے ہی دیکھتے ہی نظر ڈالتے ہی یہ بتا دیں گے یہ اتنی لکڑی اس کی ہے اتنی اس کی ہے اسی پرکار سے جو گروہ ہیں وہ دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں کی کون سا چکر جاگرت ہوا جیو ہے آتما ہے برم ہے من میں پھسا ہوا ہے بدھی میں پھسا ہوا ہے شریر میں پھسا ہوا ہے جس پرکار سے آپ کسی ڈوکٹر کے پاس جاتے ہو جاتے ہی سب سے پہلے آپ کی جاننے کی اچھا ہوتی ہے روگ کیا ہے دوسرا سوال ہوتا ہے ٹھیک کیسے ہوگا تیسرا سوال ہوتا ہے پیدا کیوں ہوا یہی تین سوال آج آتم کے ہوتے ہیں جو آپ پوچھتے نہیں ہو جو سوچتے نہیں ہو جو نہ گروہ سے سوال کیے جاتے ہیں نہ سنتوں سے سوال کیے جاتے ہیں سوال تو بہت لوگ ہیں پرانے میں دیکھتا ہوں ان کے پاس کوئی سوال نہیں ہوتے میں پوچھتا ہوں ہاں بولو وہ پتا ہے کیا بولتے ہیں کہ جی کام تو سارے ہو چکے ہم تو بس اس لئے آگئے کئی دن ہو گئے تھے گیڑا مارے گیڑا مار جائیں گے ویچار کیجئے آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اب جب کام سب ہو ہی گئے تو ہم تو یہاں دھیان پر بیٹھنے کے لئے آئے ہیں کہ یہاں ہمارا دھیان اچھے سے لگتا ہے من کے اوپر پکڑ اچھے سے ہوتی ہے ہم تو یہاں چار چھے گھنٹے بیٹھ کر کے دھیان کریں گے ہم تو یہاں سنگت کی شیوہ کے لئے آئے ہیں تاکہ من بھی قابو میں رہے اور کرم کا جو دوست ہے اس سے بھی بچ سکے نندہ سے بھی دور رہ سکے لیکن یہ جواب یہ سوال یہ خوض دور دور تک ہی نظر نہیں آتی بس چھوٹے چھوٹے کام نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے درد نظر آتے ہیں لیکن جو بھاو کا روگ ہے جو بہا لے جائے گا آپ کے جیون کو جو کھا جائے گا آپ کی سانسوں کو اس کو ہم نہیں دیکھ پاتے وہاں تک سوچ بھی نہیں پاتے ہمارے وچار بھی نہیں جاتے کہ اس بھاو ندی میں جب یہ گریں گے کیسے پار ہوگی کون ہاتھ پکڑے گا بینا بھجن کے بینا گروہ کے کہیں کہیں ماتھا پٹک لو آپ کتنا بھی ہاتھ پیر مار لو حاصل نہیں ہوگا کیونکہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے آپ بتائیے کوئی راستہ ہو تو میں سب کی حالت دیکھتا ہوں کتھا کرنے والوں کی بھی حالت دیکھتا ہوں پاٹ کرنے والوں کی بھی حالت دیکھتا ہوں گرنت بانچنے والوں کی بھی حالت دیکھتا ہوں پاٹھیوں کی بھی حالت دیکھتا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں آپ سب لوگ ہی دیکھتے ہوں کیونکہ بھجن کے بینا راستہ نہیں ہے سب سنتوں نے ہمیں یہی اپدیش دیا ہے نانک جی نے بھی یہی اپدیش دیا ہے قریب 974 کے قریب انہوں نے سبد لکھے بھجن لکھے جو گروگرن شاہیب میں درج ہیں انہوں نے ایک ایک سبد کو انیکوں بار رام کا پریوگ کیا لیکن وہ رام اس کا وہ عرث نہیں تھا اس کا عرث آپ کے اندر بیٹھے ہوئے پرماتمہ کا تھا انہوں نے بہت دو تین بار یاترائیں کیا رب کی میں نہیں بولتا یہ یہ گروگرن شاہیب بول رہا ہے انہوں نے پہلے یہ نہیں تھا اب تو وہاں جا کر کے نشت کر دیا اس کو جانا ہے اس کو نہیں جانا لیکن پہلے یہ نہیں تھا پہلے کوئی بھی جا سکتا تھا جاتے بھی تھے لوگ لیکن دھیرے دھیرے دویس بھاونائیں بڑھی لوگوں کا ایرشہ بڑھنی شروع ہوئی لڑائی جگڑے شروع ہوئے شریشتہ کا اینکار شروع ہوا اپنا اور پرائی شروع ہوا تو یہ ہر جگہ چیزیں چلنے لگی موسیقی 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 موسیقی